بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کی پیشانی پسینہ علود ہوتی ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حسن سلوک کے چھے حقوق ہیں نمبر ایک جب اس سے ملقات ہو تو اسے سلام کرے نمبر دو جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے خاص طور پہ دعوتِ بلیمہ نمبر تین جب وہ چھنکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحم اللہ کہے نمبر چار جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت بیمار پرسی کرے نمبر پانچ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے نمبر چھے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم و موسیٰ علیہ السلام میں جگڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں ناکام و نامراد بنا دیا اور اپنے گناہ کے سبب ہمیں جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کیا اور تمہارے لیے اپنے ہاں سے تورات لکھی کیا تم مجھ کو ایک ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائی سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا چنانچہ آدم موسیٰ پر گالی باگے آدم موسیٰ پر گالی باگے آدم موسیٰ پر گالی باگے اگلی حدیث مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفل ہیں اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اس سے فرض میں کمی پوری کی جائے گی پھر باقی دوسرے فرائز مال کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا مطلب روزہ وغیرہ اگلی حدیث ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے وہاں پر آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک رشتے دار کا موت سے دم گھٹ رہا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کا رنج دیکھا تو ان سے فرمایا تم اپنے رشتے دار پر گم زدہ نہ ہو کیونکہ یہ اس کی نیکیوں کا سبب ہے سبحان اللہ اگلی حدیث جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز بھی شروع ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ اگلی حدیث طاقتور مومن اللہ تعالی کے نزدی کمزور مومن سے بہتر اور پیارہ ہے دونوں میں سے ہر ایک میں کھیر ہے ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا اس لیے کہ اگر مگر شتان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اگلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اگلی حدیث جب نمازی کے آگے کجاوہ کی لکڑی کے مثل کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز عورت گدے اور کتے کے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کالے کتے کی تقسیز کی کیا وجہ ہے اگر لال کتہ ہو تو انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا تو آپ نے فرمایا کالا کتہ شیطان ہے اگلی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا سبر کرنے والے روضہ دار کے ہم رتبہ ہیں اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی کی موت شہادت ہے اگلی حدیث ایک شخص کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کاش کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ سرزمین میں انتقال کیا ہوتا ایک شخص نے پوچھا کیوں اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کا انتقال اپنی جائے پیدائش کے علاوہ مقام میں ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک جنت میں اس کو جگہ دی جاتی ہے سبحان اللہ اگلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاب میں داخل ہوتے تھے تو اپنی انگوٹی اتار دیتے تھے اگلی حدیث جو بیمار ہو کر مرا وہ شہید مرا اور وہ قبر کے فتنہ سے بچایا جائے گا صبح و شام جنت سے اس کو روزی ملے گی اگلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی دو رکع سنت میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ آدھ پڑھتے تھے اگلی حدیث جس نے زہر سے پہلے چار اکتیں اور زہر کے بعد چار اکتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا سبحان اللہ اگلی حدیث جب فرض نماز کے لئے عقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی اگلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں